اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویئرس کیسے ہیں آپ حمید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرس آج میں آپ کو گیوی سکون سیرپ کا مکمل ریویو دوں گا گیوی سکون سیرپ میدے کی تضابیت اور جرن کے لیے نہائیت ہی مفید سیرپ ہے گیوی سکون سیرپ کی ان کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرس آپ سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں ویئرس بات کرتے ہیں گیوی سکون سیرپ کی پیکجنگ کی تو یہ ایک بوتل فارم میں آتا ہے جس میں ایک سو بیس ایمل سیرپ ہوتا ہے اور اس کی قیمت ایک سو بیس روی ہے یہ کسی بھی میڈی کا سٹور اور فارمیس سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویئرس بات کرتے ہیں گیوی سکون سیرپ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں سوڈیم ایلیگنیٹ ہزار ایم جی اور پوٹاشیم بائی کاربونیٹ دو سو ایم جی ہوتا ہے ویئرس بات کرتے ہیں گیوی سکون سیرپ کا صحیح دیکہ استعمال اور خورا کی گیوی سکون سیرپ دن میں دو بار دو چائے کے چمچے استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی کہ دو چمچ سبو اور دو چمچ شام استعمال کریں ایک بات کا خاص کیا رکھیں گیوی سکون سیرپ کو استعمال کرنے سے پہلے گیوی سکون سیرپ کو اچھی طرح سے ضرور حلالیں ویئرس بات کرتے ہیں گیوی سکون سیرپ کو کن کونڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں گیوی سکون سیرپ خاص طور پر میدے کی تضابیت کے لیے بہت ہی مفید ہے یعنی کہ اسٹامک ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے اور کھانا اچھے طریقے سے حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس طرح میدے کی تضابیت کی وجہ سے ہٹ بن ہوتا ہے ہٹ بن میں گیوی سکون سیرپ بہت ہی مفید ہے اس طرح جن لوگوں کا میدہ اپسٹ ہوتا ہے یعنی کہ میدے میں کوئی درد ہتی ہے یا خوراک حضم نہیں ہوتی اس کونڈیشن میں بھی گیوی سکون سیرپ بہت ہی مفید ہے اس طرح جن لوگوں کو بدحضمی ہوتی ہے بدحضمی کے لیے بھی گیوی سکون سیرپ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ گیوی سکون سیرپ میدے میں جلن تضابیت ہٹ من اور میدے کے ہر قسم کے مسئلے کے لیے گیوی سکون سیرپ بہت ہی مفید ہے پیاس بات کرتے ہیں گیوی سکون سیرپ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو قبض ہو سکتی ہے آپ کو ڈائیریہ ہو سکتا ہے آپ کو پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومٹنگ ہو سکتی ہے وی ایس بات کرتے ہیں گیوی سکون سیرپ کے کانٹرائنڈیکیشن کی ایسے مریض جن کو گیوی سکون سیرپ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی الرجی ہے گیوی سکون سیرپ استعمال نہ کریں گردوں کے مریض بھی گیوی سکون سیرپ استعمال نہ کریں ایسے مریض جن کو کوئی لیور کا مسئلہ ہے گیوی سکون سیرپ استعمال نہ کریں پریگنٹ خواتین بھی گیوی سکون سیرپ استعمال نہ کریں اور بیر بریسٹ فیڈنگ خواتین بھی گیوی سکون سیرپ ہرگز استعمال نہ کریں یہ تھا گیوی سکون سیرپ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ